اس ویڈیو میں سکتے ہیں کہ اگر ہمارے آوڈیو یا ویڈیو میں کسی طرح کی بیکگراؤنڈ نوائز یعنی شور یا انچاہی آوازیں آ رہی ہیں تو اسے کیسے ہٹائیں یہ بیکگراؤنڈ نوائز تب آ جاتی ہے جب آپ انسٹاگرام یا یوٹیوب کے لیے نیریشن ریکارڈ کر رہے ہیں کھلی جگہ میں یا جہاں بلکل ساؤنڈ پروف نہیں ہے یا کوئی کھلے میں گانا گا رہا ہے اور آپ اسے ریکارڈ کر رہے ہیں یا پھر آپ کے پاس گانے یا بھارشان یا باتچیت کا پرانا آوڈیو یا ویڈیو ہے جس میں پرانا ہو جانے کی وجہ سے سکریچنگ خرونچنے جیسے آوازیں آنے لگی ہیں اس کا بہت آسان حل ہے اور بلکل 3 میں ہم اسے آوڈا سیٹی نام کے فری اور بہت ہائی کوالیٹی کے سوفٹ ویر سے کرنا سکھیں گے آپ اپنی ڈیوائس میں آوڈا سیٹی کا جو لنک یہاں دیا ہے اس سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کی ابھی کوئی موبائل ایپ نہیں ہے آڈا سیٹی بہت ایڈوانس سوفٹ ویر ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم کے اول ان فیچرز کی بات کریں گے جس سے بینہ کنفیوزن کے ہم آڈیو سے بیک گراؤنڈ کی انچاہی آوازوں کو ہٹا پائیں گے چلیے ایک آڈیو فائل میں نوائز کم کر کے دکھاتا ہوں آڈا سیٹی میں فائل اور پھر اوپن پر کلک کر کے اپنی ڈیوائس سے آڈیو چند کر کھول لیتے ہیں اگر آپ کسی ویڈیو کو کھولیں گے تو اس کی ساؤنڈ یعنی اس کا آڈیو یہاں پر کھول جائے گا یہ میرے ایک پچھلے ویڈیو کا نیریشن ہے اسے میں نے آڈا سیٹی میں کھول لیا ہے اگر آڈیو میں ایک ہی ٹریک ہوگا تو ایسا دکھے گا اگر آڈیو سٹیریو فارمیٹ میں ہوگا تو اس کے دونوں ٹریک کھول جائیں گے ایک کے نیچے ایک اب اس کے ایک من بٹنز کو دیکھ لیتے ہیں یہ ہے پلے یعنی آڈیو کو چلانے کا بٹن یہ اسے پاؤز کرنے کا یعنی روکنے کا یہ ہے سٹاپ یعنی پوری طرح روکنے کا اور یہ بٹن اسے آگے پیچھے کرنے کا اٹا سیٹی میں جب ہم آڈیو پر کام کرتے ہیں تو وہ سیلیکٹ ہونا چاہیے اگر پورا آڈیو سیلیکٹ کرنا ہو تو یہاں سیلیکٹ پر کلک کرنا ہوتا ہے اس سے سیلیکٹ کیے ہوئے آڈیو کا رنگ بدل جاتا ہے اگر کوئی حصہ سیلیکٹ کرنا ہے تو کرسر کو ویڈیو میں شروع کی جگہ پر رکھ کر ڈریکٹ کریں گے تو بیچ کا حصہ سیلیکٹ ہو جائے گا جب ہم سیلیکٹ کیے ہوئے حصے یعنی اس کلپ کے آگے یا پیچھے کی جو لائنیں ہیں ان پر کرسر لے جاتے ہیں تو ہاتھ کا نشان بن جاتا ہے جسے ڈریکٹ کر کے یعنی آگے پیچھے خسکا کے ہم سیلیکشن کو چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں یہ ہے ایفیکس کا منیو آئٹم اس میں نیچے دیکھیں نوائز ڈیڈکشن ہم آج کے ویڈیو میں اسے یوز کریں گے ہو سکتا ہے آپ کے ڈسپلی میں یہ نوائز ڈیڈکشن منیو دوسری طرح سے دیکھیں اگر یہ اس طرح سے دیکھتا ہے تو اس نوائز والے منیو کو پھر سے کلک کریں گے تو نوائز ڈیڈکشن کا سب منیو آ جائے گا اسے میں نے سامانی موبائل سے ریکوڈ کیا ہے اور پاس میں سڑک ہے وہاں گاڑیاں بھی آ رہی ہیں پڑوسیوں کے گھروں میں کچھ کام بھی چل رہا ہے دیمے دیمے پنکھا بھی چل رہا ہے اور دور میں ہوای جہاج بھی آ جا رہے ہیں تو سنیے پہلے اوریزنل آوڈیو کے ایک انشکو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس آوڈیو میں کافی بیک گراؤنڈ نوائز ہے اور اگر میں اسے تیج آواز میں چلا ہوں تو یہ بہت زیادہ سنائی دے گا اس کے اپچار کے لیے ہمیں نوائز ڈیڈکشن والے مینیو میں دو بار کام کرنا ہوتا ہے میں اس ٹریک کو ڈپلیکیٹ کر دیتا ہوں جس سے آپ دیکھیں گے کہ شور ہٹانے کے بعد یہ ٹریک ٹائم لائن میں کیسا دکھتا ہے بلکل صاف پہلے ویڈیو کلپ کا ایک حصہ جس میں کیول شور کی آوازہ اسے سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد جو میں نے نوائز ڈیڈکشن والا ایفیکٹ بتایا اسے کھولتے ہیں اس میں اوپر دیا ہے گیٹ نوائز پروفائل اس میں کلک کریں گے تو یہ سافٹ ویئر ہمارے سیلیکٹ کیے ہوئے انچ سے پہچان لے گا کہ اس آوڈیو میں کس طرح کا شور ہے اس کے بعد پوری کلپ کو سیلیکٹ کر کے دوبارہ نوائز ڈیڈکشن میں جاتے ہیں اور اوکے پر کلک کر لیتے ہیں شور والے بھاگ کو ٹائم لائن میں دیکھئے پہلے ہاں شور تھا اب وہ ہٹ گیا ہے اب میں اوریزنل اور ٹھیک کیے ہوئے ٹریکس کو ایک ایک کر کے آپ کو سناتا ہوں نمترن ویڈیو بنانا شروع کرنے سے پہلے نمترن ویڈیو بنانا شروع کرنے سے پہلے اس میں کیا لکھا جائے گا اسے ایک بار جب آپ یہ کر لیں تو اس کے بعد آوڈیو کو ادھر فائل منیو میں جا کر ایکسپورٹ کو کلک کر کے ایم پی تھری فارمیٹ میں ایکسپورٹ کر لیتے ہیں بس ہو گیا کام اب اس ایفیکٹ سے جڑی کچھ ٹپس ایک تو یہ دھیان رکھئے کہ جب بیگراؤنڈ نوائز لگ بگ ایک سی ہوتی ہے جیسے کہ فین کی آواز اور دھیمی ہوتی ہے تو وہ نوائز ریڈکشن والے اس ایفیکٹ سے ٹھیک سے ہٹ جاتی ہے اگر اچانک تیکھی آواز ہو جیسے کہ کار کا ہون بج گیا اس کو آپ اس طریقے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سیٹنگز میں بہت بدلاؤ کرنا ہوگا اور اس سے آوڈیو کی کوالیٹی پر اثر ہوگا اس لئے اگر کچھ تیج انچاہی آوازیں رہ جاتی ہیں تو انہیں ایک ایک کر کے ہٹانے ہوتا ہے نہ کی نوائز ریڈکشن والے طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نوائز ریڈکشن ایفیکٹ کو چلاتے ہیں تو اس میں کچھ ڈیفال سیٹنگ پہلے سے ہوتی ہیں ان میں پہلی کو دیکھئے اس کا نمبر چار سے سات کے بیچ ہوگا اسے جتنا ہے اتنا ہی رہنے دیجئے اور پریویو بٹن کو دبا کر سنیے اگر مین آواز یا سنگیت تو ٹھیک ہے لیکن شور بہت کم ہو گیا ہے تو بڑیا نہیں تو اسے کم جادہ کر کے دیکھئے جب اس نمبر کو ادھک کریں گے تو شور دب جائے گا لیکن مین ساؤنڈ میں خرابی آ سکتی ہے اور اگر اسے بہت کم کر دیں گے تو مین ساؤنڈ تو ٹھیک رہے گی لیکن ہو سکتا ہے کہ شور کم نہیں ہو اس لئے دو چار بار اسے کم جادہ کر کے یہ پریویو میں سن کر صحیح لیول پر ایڈجیسٹ کر لیں تو سب سے اچھا ریجلٹ آئے گا اور جو نیچے کی انہی سیٹنگ سے ہیں ان کو نہیں چھیڑی ہے ایک اور ٹپ اگر آپ کسی ویڈیو ایڈیٹر میں جیسے کی ویڈیو ایڈیٹر ہے جس میں میں کافی ویڈیو بناتا رہتا ہوں اس میں کام کر رہے ہیں اور آپ کے میوزک یا نیریشن میں کافی نوائز ہے تو اس کو ان ویڈیو ایڈیٹر میں ہٹانے کے بدلے آپ اس کو وہاں سے اورڈا سٹی میں اچھی طرح ساف کر کے پھر سے ویڈیو ایڈیٹر میں لگا سکتے ہیں انت میں اگر اس کام میں آپ کو کوئی سمسیہ آتی ہے تو نیچے کمنٹ کر کے پوچھ لیجئے آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلا ویڈیو ہوگا کسی اور ٹاپک پر جس سے کمپیوٹر اور موبائل کا یوچ کرنے والے مطروں کو مدد ملے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے بنے گھنٹی کے آئیکون کو پلک کرتے ہیں جس سے کی نئی ویڈیو آپ کو دکھتے رہیں گے اور اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کر دیں اور انہی لوگوں سے بھی شیئر کریں نمسکار